اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ٹھیک ٹا گئے اچھا دوستو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور ٹریول وید ابراہیم کے تمام سبسکرائبر کو اسلام علیکم خوش آمدید دوستو آج امتیاز شوپنگ مال کیونکہ ایک نیا بنیا ہے سرکودہ میں ادھر میں آئے تھا میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں اب بیسمنٹ میں اس کی پارکنگ ہے اور بیسمنٹ میں پارکنگ جو ہے وہ سیف ہے 30 روپیز لگتے ہیں اگر پہلے پیسے دینا چاہیں تو پہلے دے سکتے ہیں بعد میں دینا چاہیں تو وہاں بعد میں لیکن بیسمنٹ میں جو گاڑی پارک کرنا وہ سیف ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر جو ہے وہ اس چیز سے دبراتے ہیں اور اوپر کی طرف جو ہے وہ گاڑیاں میں ان روڈ پر پارک کرتے ہیں جس سے ٹریفک کا نظام بھی خراب ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کی گاڑی بھی انسکیار ہوتی ہے دیکھیں تھرٹی روپیز اگر آپ نے تیس پتیس لاکھ کی یا پچاس لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ تیس روپیز سے آپ کا کچھ زیادہ فرق بڑھتا ہے تو قریب تر آپ کی پارکنگ دیکھ لیجئے اگر آپ کے پاس فیملی ہے تاکہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں پارکنگ بہت زیادہ ہے اگر کوئی گاڑییں کھڑی کرنا چاہے تو پارکنگ کا یہاں پر نو ایشو تو یہاں پر ہم دوستو اپنے گاڑی کو پارک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے آگے کی طرف اچھا جی پارکنگ جو ہے وہ ہم نے لگا دی ہے اب گاڑی کو پارک کرنے کے بعد یہ مین انٹرنس ہے یہاں سے اگر آپ کو اس کی ٹرولی کی ضرورت ہے تو آپ ٹرولی اٹھا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ ٹرولیز ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ مین انٹرنس آگی دیکھیں یہاں سے ہم اوپر کو جو ہے یہ اپنا بڑا مزے کا بن دیکھیں یہ ہم جائیں گے اوپر کی طرف جائیں گے اوپر کی طرف جائیں گے اور یہ ہے ہماری انٹرنس اچھا جی یہ کپڑوں والا سیکشن ہے یہاں پر یہ آپ کے بچوں کے ایٹم جو بسکٹ وغیرہ سارے یہاں پر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ یہ چوکلیٹس وغیرہ جو کچھ بھی ہیں تو بسکٹ وغیرہ بچوں کے تمام جو آئیٹمز ہیں جیلی اور یہ دیکھیں کافی زیادہ یہاں پر آئیک وائیڈ رینج جو ہے ہمارے پاس یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہر طرح کی امپورٹڈ چیزیں بھی یہاں پر آپ کو مل جائیں گی چوکلیٹس ہیں جیلیز ہیں مطلب ہر طرح کی چوکلیٹس ہیں یہاں دیکھئے یہ گفٹ پیک بھی آپ جو ہیں وہ فیملی کے لئے لے سکتے ہیں دوسرا یہ بلک میں یہ دوستو جو ہیں وہ آپ کے پروزن فوڈس ہیں چکن وغیرہ اس کے علاوہ جتنے بھی آئیٹمز ہمارے کام آتی ہیں شامی کباب یہ وہ ایڈسٹرا سالی جیزیں یہ والے ہیں یہ نوڈلز یہ نگیٹس ہیں یہ والے ہیں اور یہ کوفتہ سیکشن ہیں اور یہ والے پڑے ہیں سموسہ پٹیز رول اور اس کے علاوہ یہ سامنے ویجیٹیبل سیکشن بنا ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے وہ میں نے پیچھے جو ہے وہ کچھ گی بغیرہ کی لگی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں وہاں سے جو وہ چیزیں جو ہے وہ خرید لیتی ہیں تو آج سنڈے کی وجہ سے جو ہے وہ روٹین سے زیادہ کچھ رش ہے سامنے جو ہے وہ ویجیٹیبل سیکشن بنا ہوئے ہیں سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ فروٹ شروع جتنے کچھ بھی ہیں ہمیں پڑے ہوئے ہیں سارے اس کے علاوہ یہ ساتھ میں یہ ویجیٹیبل سیکشن بنا ہوئے ہیں یہاں پر آپ ساری فریش سبزیں اور فروٹ جتنا کچھ بھی جو بھی ہے وہ آویلیبل ہے یہ آپ کی وہ ہے یہ 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 اونین وغیرہ جو کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ اونین وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ یہ مٹن ہے بیف ہے اور ہم بیف لیں گے یہ مسمی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں سارے یہ فروٹ مارکیٹ ہے یہاں پہ تو بنانا سارا کچھ جو بھی ہے فیملیز ہے دوستو رش ہے اور یہاں پر شوٹ کرتے بکت جو تھوڑا سا بڑھر وغیرہ بھی لگتا جا رہا ہے میں کسی کی ویڈیو پیچ میں نہ آجے مسئلہ مسائل جو کچھ بھی بنے گا یہ بیکری آئٹمز سارا کچھ پڑے ہوئے ہیں بسکٹ بغیرہ ہیں یہ سارے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ سارا سٹاک یہ کون فلیکس بغیرہ جتنے بھی ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں یہ دوستو جو ہیں وہ آپ کو فاس فوڈ بغیرہ چرگا مچھلی مچھلی کا اچھا ریٹ بڑا اچھا نو سو انتالیس پہ گریلڈ بھیجتا باہر سے تیرہ چودنا سورپے کی میرا حال یہ ملتی ہے اس کے علاوہ یہ باقی سارمن ہے ریڈی مٹن فورما چکن فورما دال مطلب ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بھر چاہیئے وہ یہاں امتیاز مال سے مل سکتے ہیں بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہ سارے فریش بانڈ اپنی ہی بیکنگ وغیرہ جو کرتے ہیں لائیو کیچنہ یہاں پر بڑا سافتا ہے یہ سلش وغیرہ جو ہیں آپ کو جوشیز وغیرہ جبنے بھی ہیں آپ کو چیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیا سے ریڈی کریں اور جوہاں سے یہ لائیو کیچن ہے اس کے علاوہ یہ چائے وغیرہ بھی یہاں پر جو ہے دوستو یہ اپنا زبردست نظام بنا ہوئے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا کینڈی سیک ہے یہ پاستہ ہے یہ آویلیبل ہے سموسے بھی ہیں اور لائیو کیچن ہے یہ چلگا کرنے کا اور یہ پٹی کھانے کو دلیا ہے میرا مچھلی کدھر ہے دوستو کھلونوں والا ٹوائز سیکشن ہے یہاں پر ہر قسم کے امپورٹڈ بچوں کے کھلونیں جو ہیں وہ دستیاب میں وائیڈ ویرائٹی پڑی ہوئی ہے یہاں کھلونوں کی نا بچوں کی لیکن بچوں کو اس ایریاں میں لانے سے اجتراب کریں کیونکہ یہاں پر نا نا کرتے بھی آپ کا کچھ نا کچھ جو ہے وہ خرچہ لازمی ہوتا ہے یہ سپورٹ سیکشن ہے بچوں کی سائیکلیں کاریں مغیرہ پچھے سپورٹ سیکشن تھا جم کا ایکوپمنٹ اور اس کے علاوہ بالز اور سارا کچھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اب چلتے ہیں بل کی طرف شاپنگ میں نے کر لیا ہے جو جو سمال لینا تھا وہ لے لیا لیکن یہاں پر جو ہے وہ ویلوگ شوٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر فیملیز ہیں اور تحری سے بعد ہے کسی کا بھی اتراز بن سکتا ہے کہ آپ ہمارا بارال کچھ کوشش کی ہے ہم نے جو ہے وہ کوریج دینے کی اور اپنی لیمٹس میں رہتے ہیں تاکہ کسی دوست کو کوئی تکلیف نہ ہوتی بارال گائیڈ لائن کے لئے ہی تھا کہ یہ ہمارے سیرس اور گودہ میں بھی ایسی فیصلیٹیز آویلیبل ہیں اب تک تو کوئی ایسا ہال نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کوئی شاپنگ مال ہمارے پاس ہوتا اور ہم یہاں پر شاپنگ کر سکتے لیکن ایک چھت کے نیچے یہاں پر آپ کو گروسری اس کے علاوہ فوڈ آئیٹم فاسٹ فوڈ ویجیٹیبل فروڈ فش مطل مطلب کافی زاری جو چیزیں یہاں پر اویل ہو چکی ہیں تو دوستو اگر مزید ایسی آپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم